خواتین و حضرات پیچھے خدمت ہے سادت حسن منٹو کی مختصر کہانی ڈائریکٹر کرپلانی میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانے ڈائریکٹر کرپلانی اپنی بلند کرداری اور خوش اتواری کی وجہ سے بمبئی کی فلم انڈسٹری میں بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا بعض لوگ تو حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ ایسا نیک اور پاکباز آدمی فلم ڈائریکٹر کیوں بن گیا کیونکہ فلم کا میدان ایسا ہے جہاں جا بجا گھڑے ہوتے ہیں اندے کے گھڑے بے شمار دلدلیں جن میں آدمی ایک دفعہ پھنستا ہے تو عمر بھر باہر نکلنے کا رستہ نہیں ملتا ڈائریکٹر کرپلانی کامیاب ڈائریکٹر تھا اس کا ہر فلم باکس آفیس ہٹ ہوا یہی وجہ ہے کہ سب فلم ساز اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بیتاب رہتے تھے مگر وہ لالچی نہیں تھا ایک فلم بنا کر وہ دو تین مہینے کے لیے پنچگنی یا روناولا چلا جاتا اور اپنے آئندہ فلم کی کہانی اور منظر نامیں بڑے اتمنان سے تیار کرتا رہتا وہ رہنے والا سندھ ہیدر آباد کا تھا سفید ٹول کی قمیز اور سفید زین کی پتلون کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں پہنتا تھا شام کو چھے بجے ایک بوتل بیر کی پیتا لیکن اگر شوٹنگ رات کو ہو تو یہ بوتل اس کے کمرے میں پڑی رہتی تھی نشے کی حالت میں کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ نشہ انسان کی ذہنی اصاب کو برقرار نہیں رکھ سکتا فلمی دنیا میں عشق و معاشقے عام ہوتے ہیں آج اگر ایک ایکٹریس کسی ڈائریکٹر کے پاس ہے تو دوسرے روز وہ کسی اور ڈائریکٹر کی بغل میں ہوگی وہاں سے فسل کر وہ شاید کسی نواب یا راجہ کی گود میں چلی جائے گی سیلولائٹ کی یہ دنیا بڑی نرالی ہے یہاں دھوپ شاؤں کیسی کیفیت رہتی ہے جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں ایک ہی دن میں کئی وارداتیں ہوئیں ایک ایکٹریس اپنے شور کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئے پتی دیو صاحب جس سے ملتے اس کے سامنے اپنی بدقسمتی کا رو نہ روتے ایک ڈائریکٹر نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار ڈالا دوسرے نے محبت کی ناکامی کے صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر لی ایک ایکٹریس کے حرامی بچہ پیدا ہوا ڈائریکٹر کرپلانی یوں تو اسی دنیا میں رہتا تھا مگر سب سے الگ تھلگ اس کو صرف اپنے کام سے غرص تھی شوٹنگ ختم کی اور اپنے خوبصورت فلیٹ میں واپس چلا آیا اسے کسی ایکٹریس سے جنسی تعلقات پیدا کرنے کی کبھی خواہش ہی نہیں تھی ایک مرتبہ مسڈیش نے اس سے رغبت کا اظہار کیا کرپلانی اس کو الہیدہ کمرے میں ڈائلوگ کی ریہرسل کرا رہا تھا کہ اس ایکٹریس نے اس سے بڑے دل پر آنا انداز میں کہا کرپلانی صاحب آپ پر سفید کپڑے بہت بھبتے ہیں میں بھی اب سفید ساڑی اور سفید بلاوز پینا کروں گی کرپلانی نے جس کے دماغ میں اس وقت فلم آئے جانے والے سین کے ڈائلوگ گسے ہوئے تھے اس نے کہا ہاں مگر سفید چیزیں بہت جلد میلی ہو جاتی ہیں تو کیا ہوا ہوا تو کچھ بھی نہیں لیکن تمہیں کم از کم چودہ پندرہ ساڑھیاں اور اسی قدر بلاوز سلوانے پڑیں گے ایکٹریس مسکرائی بنوال ہوں گی یا آپ ہی لیے دیں گے کرپلانی چکرا گیا بے میں آپ کو کیوں لے کر دوں گا ایکٹریس نے کرپلانی کی کمی سا کالر جو کسی قدر سمٹا ہوا تھا بڑے پیار سے درست کیا آپ میرے لیے سب کچھ کریں گے اور میں آپ کے لیے قریب تھا کہ وہ ایکٹریس کرپلانی کے ساتھ چمٹ جائے کہ اس نے اس کو پیچھے دھکھیل دیا اور کہا خبردار جو تم نے ایسی بےہودہ حرکت کی دوسرے روز اس نے اس ایکٹریس کو اپنی فلم سے نکال باہر پھیکا دو ہزار ایڈوانس لی چکی تھی کرپلانی نے سیٹ سے کہا کہ وہ روپے اس کے حساب میں ڈال دیں سیٹ نے پوچھا باید کیا ہے میسٹر کرپلانی کوئی بات نہیں واہیات عورت ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایکٹریس سے سیٹ کی منظور نظر تھی سیٹ نے جب زور دیا کہ وہ فلم کاسٹ میں موجود رہی گی تو کرپلانی دفتر سے باہر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا کرپلانی کی عمر یہی 35 برس کے قریب ہوگی خوششکل اور نفاست پسند تھا اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اپنے خوبصورت فلائٹ میں اکیلہ رہتا تھا جہاں اس کے دو نوکر تھے باورچی اور ایک دوسرا نوکر جو گھر کی صفائی کرتا تھا اور آرام آسائش کا خیال رکھتا تھا وہ ان دونوں سے مطمئن تھا اس کی زندگی بڑی ہموار گزر رہی تھی اسے عورت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا مگر اس کے ہم اثر فلم ڈائریکٹر کو سخت تاجب تھا کہ وہ عموماً رومانوی فلم بناتا تھا جس میں مرد اور عورت کی پرجوش محبت کے مناظر ہوتے تھے اس کے دوست کنتی کے تھے ان میں سے ایک میں تھا جس کو وہ اپنا عزیز سمجھتا تھا ایک دن میں نے اس سے پوچھا کرپ یہ کیا بات ہے کہ تم کبھی عورت کے نزدیک نہیں گئے پر تمہارے فلموں میں عشق و محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تجربے کے بغیر تم ایسے مناظر کیوں کر لکھتے ہو جس میں کیوپیڈ ہوتا ہے یا اس کے تیر یہ سن کر وہ مسکر آیا آدمی تجربے کی بنا پر جو سوچے وہ ٹھوس ہوتا ہے پر تخیل کے زور سے جو کچھ سوچے اس میں خسن پیدا ہوتا ہے فلم سازی فریب کاری کا دوسرا نام ہے جب تک تم اپنے آپ کو فریب نہ دو دوسرے کو نہیں دے سکتے اس کا یہ فلسفہ عجیب و غریب تھا میں نے اسے پوچھا کیا تم نے تخیل میں کوئی ایسی عورت پیدا کر لی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو کرپلانی پھر مسکر آیا ایک نہیں سینکڑو ایک عورت سے میرا کام کیسے چل سکتا ہے مجھے عورت سے نہیں اس کے کردار سے دلچسپی ہے چنانچہ میں ایک عورت اپنے تخیل میں پیدا کرتا ہوں اور اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں الٹ پلٹ سے تمہارا کیا مطلب ہے یار تم بڑے کم سمجھ ہو عورت کا جسمانی دھانچہ تو ایک ہی قسم کا ہوتا ہے پر اس کا کریکٹر جدہ گانا ہوتا ہے کبھی وہ ماں ہوتی ہے کبھی چڑہل کبھی بہن کبھی مردانہ صفات رکھنے والی سو ایک عورت میں تم سو روپ دیکھ سکتے ہو اور صرف اپنے تخیل کی مدد سے میں نے ایک روز اس کی غیر موجودگی میں اس کی میز کا دراز کھولا کہ میرے پاس ماچس نہیں تھی تو مجھے قابضات میں ایک پلندہ نظر آیا جو غالباً اس کے تازہ فلم کا منظر نامہ تھا میں نے اس کو اٹھایا کہ شاید اس کے نیچے ماچس کی کوئی ڈبیا ہو لیکن اس کے بجائے مجھے ایک فوٹو دکھائی دی جو ایک خوبصورت سندھی لڑکی کی تھی میں اس فوٹو کو نکال کر غور سے دیکھی رہا تھا کہ کرپلانی آ گیا اس نے میرے ہاتھ میں فوٹو دیکھی تو دیوانہ وار آگے بڑھ کر چھن لیا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا میں نے اسے معذرت طلب کی معاف کرنا کرپ میں دیا سلائی تلاش کر رہا تھا کہ یہ فوٹو مجھے نظر آئی اور میں اسے دیکھنے لگا کس کی ہے بھلا اس نے یہ کہہ کر معاملہ گول کرنا چاہا کسی کی ہے میں نے پوچھا آخر کس کی اس لڑکی کا کوئی نام تو ہوگا کرپلانی آرام کرسی پر بیٹھ گیا اس کے کئی نام ہو سکتے ہیں لیکن وہ رادہ تھی ناموں میں کیا پڑا ہے یہ وہ لڑکی ہے جس سے میں نے عرصہ ہوا محبت کی تھی مجھے سخت حیرت ہوئی تم نے تم نے محبت کی تھی کیوں میں کیا محبت نہیں کر سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ اب محبت کے نام ہی سے دور بھاگتا ہوں لیکن جوانی کی دنوں میں ہر انسان کو ایسے لمحات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جب وہ دوسری صنف میں بے پناہ کشش محسوس کرتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ گرپلانی کو اس لڑکی سے کیسے عشق ہوا یہ کب کی بات ہے کرپ تم نے آج مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ تم کی زی سے عشق لڑا چکے ہو تمہارے عشق کا انجام کیا ہوا گرپلانی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا ہم بہت افسوسناک کیوں میں اس سے محبت کرتا رہا میرا خیال تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے آخر ایک دن جب میں نے اسے ٹٹولا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں اس نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے میرا دل ٹھوٹ گیا لگن میں نے اپنے دل میں اس بدھ کو بھی توڑو ڈالا جس کی میں پوجہ کیا کرتا تھا میں نے اس کو بے شمار بدعائیں دی کہ وہ مر جائے میں نے پوچھا کیا وہ مر گئی ہاں اسے مرنا ہی تھا اس لیے کہ اس نے مجھے مار ڈالا تھا اس کو ٹائپ فائٹ ہوا اور ایک مہینی کے اندر اندر چل بسی تمہیں اس کی موت کا افسوس نہ ہوا مجھے افسوس کیوں ہوتا میری آنکھوں میں چند آسو آئے بہنے والے تھے کہ میں نے ان سے کہا بے وقوف ہوں کیوں خود کو ضائع کر رہے ہو اور وہ میرا کہا مان کر واپس چلے گئے جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ رپلانی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے شاید وہی جو اس کا کہا مان کر واپس چلے گئے تھے میں نے سوچا کہ اب اس معاملے پر اور زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے چنانچہ میں اس سے رخصت لیے بغیر چلا گیا اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ وہ تنہائی میں رہ کر اپنا جی حلکہ کرنا چاہتا ہے دوسرے روز اس سے ملاقات ہوئی تو وہ ٹھیک تھاک تھا مجھے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں لے گیا وہاں چہک چہک کر مجھ سے اور اپنے ٹیکنیکل سٹاف سے باتیں کرتا رہا یہ اس فلم کی شوٹنگ کا آخری دن تھا اس کے بعد کرپلانی ایڈٹنگ میں قریب قریب ایک ماہ تک مصروف رہا ریکارڈنگ ہوئی پرنٹ تیار ہوئے فلم ریلیز ہوا اور بہت کامیاب ثابت ہوا حضب دستور وہ پنچکنی چلا گیا اور ڈیڑھ مہینے تک وہاں بڑی پرسکون اور صحت افضاء مقام میں اپنے آئندہ فلم کے لیے کہانی اور اس کا منظر نامہ تیار کرتا رہا اس کا ایک نئی فلم گمنی سے کانٹریکٹ ہو چکا تھا کہانی بہت پسند کی گئی اب کاسٹ چننے کا مرحلہ باقی تھا سیٹ چاہتا تھا کہ ہیروین کے لیے کوئی نیا چہرہ لیا جائے دراصل وہ پہلے ہی ایک خوش شکل لڑکی منتقب کر چکا تھا اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کو ایک دم ہیروین بنا دے پر جب اس نے کہانی سنی تو اس کی ہیروین میں اس کو ہو بہو اسی لڑکی کی شکل و شباحت اور چال ڈھال نظر آئی اس نے کرپلانی سے کہا میں نے ایک لڑکی کو ملازم رکھا ہے آپ اسے دیکھ لیجئے آپ کے فلم کے لیے بڑی مناسب ہیروین رہے گی کرپلانی نے کہا آپ اس کو بلا لیجئے میں دیکھ لوں گا کیمرہ اور ساؤنڈ ٹیسٹ لینے کے بعد اگر میرا اتمنان ہو گیا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا کہ اسے ہیروین کا رول دے دوں دوسرے روز صبح دس بجے کا وقت مقرر کیا گیا کرپلانی کی یہ عادت تھی کہ صبح صویرے ناشتے سے فارغ ہو کر اسٹوڈیو آ جاتا اور ادھر ادھر ٹہلتا رہتا دس بجے تک وہ نئے اسٹوڈیو کی ہر چیز دیکھتا رہا ساڑھے دس بج گئے اس نے بیر کی بوتل منگوائی مگر اسے نہ کھولا اس لیے کہ اسے یاد آ گیا کہ اسے نئے چہرے کو دیکھنا ہے گیارہ بچ گئے مگر سیٹ کا دریافت کیا ہوا نیا چہرہ نمودار نہ ہوا کرپلانی اکتا گیا اس نے اپنی کہانی کے منظر نامے کی ورک گردانی شروع کر دی اس میں کچھ ترمیم کی اس دوران میں بارہ بچ گئے وہ صوفے پر لیٹ کر سونے ہی والا تھا کہ چپڑا سینے کہا سیٹ صاحب آپ کو سلام بولتے ہیں کرپلانی اٹھا سیٹ کے دفتر میں گیا جہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کی پیٹ اس کی طرف تھی جب وہ سیٹ کی کرسی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تو دمبخود رہ گیا اس لڑکی کی شکل و صورت بلکل اسی لڑکی کی سی تھی جس سے اس نے عرصہ ہوا محبت کی تھی سیٹ باتیں کرتا رہا مگر کرپلانی کے موہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا بہارال اس لڑکی کو ہیرو ان کے رول کے لیے منتقب کر لیا گیا کرپلانی اس لڑکی کو قریب قریب ہر روز دیکھتا اور اس کا استراب بڑھتا جاتا ایک دن اس نے حمد سے کام لے کر اس سے پوچھا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں لڑکی نے جواب دیا سندھ ہیدرباد کی کرپلانی چکرا گیا سندھ ہیدرباد کی آپ کا نام لڑکی نے بڑی دل فریب مسکرات سے کہا یشوت را آپ کی کوئی بہن ہے تھی مگر اس کا دہان دھو چکا ہے کیا نام تھا ان کا رادہ کرپلانی نے یہ سنتے ہی اپنے دل کو پکڑ لیا اور بے ہوش ہو گیا اور دوسرے روز اچانک مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا